اس وقت پوری دنیا کے اندر عائزان محسرم میں جملات جب ارز کرتا ہوں تو پھر میں ڈرنے لگتا ہوں کہ شاید میں خود پسندی کی طرف جا رہا ہوں یا خود نمائی کی طرف جا رہا ہوں لیکن میں صرف آپ کو اتمنان دلانے کی خاطر ارز کر رہا ہوں تیس سے زیادہ ملکوں میں مجلس آج مجالس پڑھنے کے بعد میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں اگر اس وقت پوری دنیا کے اندر خدای فکر کا کوئی دفاع کر سکتا ہے وہ شیہد میں کوئی نہیں کر سکتا ہے اس وقت اس وقت الہاد کی جو لہر آئی وہی ہے اس پہ دنیا کا کوئی فرقہ مقاومت نہیں کر سکتا چاہے وہ عیسائیت میں ہو چاہے وہ یہودیت میں ہو چاہے وہ دوسرے عدیان کے اندر ہو چاہے وہ اسلام کے اندر ہو اگر الہاد کا اس وقت کوئی مقابلہ کر سکتا ہے لادینیت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ خطبے ہیں امیر المومنین کی جو توحید کو بیان کرنا صرف وہ بیان وہ وہ دفاع کر سکتا اور کوئی دفاع نہیں کر سکتا شیعات اپنے مکاتب کے اندر نجف اشرف کے اندر خوم مخدسہ کے اندر وہ فلسفیانہ طاقت رکھتی ہے جو پوری دنیا کے اندر الہدیت کا مقابلہ کر سکتا پوری دنیا کے اوپر ظلم تاری ہوا ہوا ہے ہم سب کو معلوم ہیں اب تو پھر صورتحال کافی بہتر ہے آج سے چالیس سال پہلے کو سوچئے گا کوئی ظلم کے سامنے سر اٹھانے کو تیار نہیں تھا اور اس موقع پر پردگار عالم نے اہل بیت اتھار علیہ السلام میں سے آنے والے ایک سید کو بلند کیا اور آیت اللہ خمینی اہل بیت اتھار علیہ السلام کی تعلیمات کا پرچم لے کر کھڑے ہو گئے اور پوری دنیا کے سامنے دین کو دوبارہ سے مہاشرے کے اندر لانے کا سبب بنے اور یہ سب اہل بیت اتھار علیہ السلام کے چانے والوں کے ذریعے سے مجھے اپنا بچپنا یاد ہے اگر کوئی کہتا تھا دینی درزگاہ تو لوگ مصر کا نام لیتے تھے جامعہ اظہر اگر کوئی کہتا تھا دینی حاکم اسلام کا حاکم تو اسلام کے حاکم میں نام لیتے تھے شاہ فیصل تھا اگر کوئی کہتا تھا اسلام کا مجاہد تو نام لیتے تھے یاسر عرفات کا یہ ہمارا میار تھا یہ ہمارا میار تھا الحمدللہ رب العالمین آج پوری دنیا کے اندر آپ بولیں اسلام کی درزگاہ یا نجب ہے یا خوب ہے لیکن Jآہی کی دینی بنیب ہے guitar tell killed کرولار کرولار حق سے ہے کھرسی تارست کرولار کرولار حق سی تارست کرولار کرولار یہ در bipart とか ہے اور خلف نہیں لقمی کیا حسین لقمی کیا حسین لقمی کیا حسین والمحمن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم والمحمن صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کہے کہ اسلام کی درد کا الحمدللہ رب العالمین نجپ اور کنپا نام اگر اس بخت اورت آدم اسلام کے اندر کوئی کہے اسلام کا حاکم میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ٹوپ پر خامنائی کا نام ہے اس وقت اس وقت ٹوپ پر اور اگر اس وقت کوئی کہے اسلام کا مجاہد الحمدللہ اولاد سعداد میں سے سید حسن نصر اللہ صلیفہ لبائیت یا نصر اللہ لبائیت یا نصر اللہ لانہ حقوق بلندر کے شہید کا نام لبائیت یا نصر اللہ لبائیت یا نصر اللہ ان کا نام سر فریس الحمدللہ یہ وہ اچھا دور ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن میں پھر آپ کی فضنت پر ہوں اگر آپ کا مقام تھوڑا نیچے ہوتا ہے ذمہ داری کم ہوتی ہے لیکن اگر آپ کا مقام اونچا ہو گیا ہے اب سادہ کام نہیں چلے گا جب تک دنیا آپ کو نہیں پہچانتی تھی تو آپ سے مطالبہ نہیں تھا کہ دنیا میں کہیں پر بھی کوفر کے اب نام لیا جا ہے آپ کچھ کہیں اب مطالبہ ہے اب مطالبہ ہے اب اس وقت دنیا کے اندر اسلام کے خلاف کوئی بھی سازش ہو سب سے زیادہ مطالبہ جس سے ہوگا کہ وہ میدان میں آئے وہ اہلِ بیت کے چانے والے ہیں وہ اہلِ بیت کے چانے والے ہیں اب ایک بات ہے اور یہ میں بلکل دست بستہ عرض کروں گا آج سے چالیس سال پہلے کچھ اہلِ بیت کی تعلیمات اور کچھ من پسندی چل سکتی تھی اب نہیں چل سکتی اب نہیں چل سکتی اب آپ دنیا کے میکنیفائنگ لینس کے نیچے ہیں تھوڑی سی آپ نے کوئی ایسی بات کہی جو اہلِ بیت کی تعلیمات سے ہٹ کے تھی آپ نے اپنے پاؤں کو کلاری مار رہی آپ نے کوئی لڑی مار رہی یہ وہ حساسیت ہے جس میں ہم لوگ اس وقت آ گئے ہیں اس وقت ہم آ چکے ہیں اس وقت سب کی پہلی ذمہ داری یہ ہے اہلِ بیت کی تعلیمات میں سے جو خالص ترین تعلیمات ہیں ان کا انتخاب کرو جس کے بارے میں سو فیصد پتہ ہے یہ اہلِ بیت نے کہی ہیں ان کا انتخاب کرو اس پر حمل کرو اس پر حمل کرو مجھے تین پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں اہلِ بیت کی تعلیمات سے میں چاہوں گا مرنے سے پہلے ان تین کے لیے اپنی زندگی کو وقت کرو پہلی بار پہلی بار اللہ کا تقوی ہے متقی اہلِ بیت اتھار کا ماننے والا ہے جو اہلِ تقوی ہے وہ اہلِ بیت اتھار کے ماننے والا ہے جو بے تقوی ہے وہ اہلِ بیت کی فیرس میں نہیں آ پا اگر مجھے اہلِ بیت اتھار مت کرنی ہے اور میں خاص کر اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں جس میں سید حسن نصرہ کا نام اس وقت آ رہا ہے یہ نام اتنی آسانی سے بڑے نہیں بنے ہوں گے کوئی آدمی بتیس سال دشمن کے آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر اہلِ بیت اتھار رحمت السلام کے مکتب کا نام لے اور کھلے آم کہے کہ ہم شیعہ علی ابن ابھی تعلیم ہیں آسان کام نہیں ہی ہے ایک ایک چیز اس کے اوپر دشمن کی نظر ہے نہ صرف دشمن وہ جو باہر بیٹھا وہ کھفر کے اندر ہے وہ دشمن جو حتی اسلام کا نام لے رہا ہے اب کیا چاہیے اب خالص ترین تعلیمات چاہیے نمبر ایک اہلِ بیت کا تقوی ان کی زندگی میں تو تقوی پیش کیا گیا اس تقوی کی جھلک ہمارے اندر آنی چاہیے نمبر ایک نمبر دو علومِ اہلِ بیت اتھار اگر ان کے علم کی تعلیمات ہمارے اندر نہیں جھلک رہیں ہم اس پرچم کو نہیں اٹھا پائیں گے اس پرچم کو نہیں اٹھا سکیں گے تو آپ یہ جو سید کا نام لے رہے ہیں آپ سب کو اور ہم سب کو معلوم ہیں جتنے لوگ ان کی شہدت کے اوپر پیغام بھیج رہے ہیں مراجع کی حد میں رہبرِ معظم کی حد میں وہ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں یہ عالم ہے عالم ہے یہ وہ عالم نہیں ہے جو میں کسی کو عالم کہہ رہا ہوں نہیں یہ وہ ہے جس کو مراجع تقلید عالم کہہ رہا ہے ہاں عالم ہے متقی ہے عالم ہے دو صفت ہیں تیسری صفت جہاد اللہ کی رہم ہے جد و جہاد چاہے کسی بھی رنگ کسی بھی صورت میں جو میری اور آپ کی طاقورت اور طوانائی کے اندر آپ اہلِ بیعت کے ماننے والے ہیں ان تین پر محنت کرنی پڑے ہیں تو جو بچے ہمارے جوان ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ مثلا ہمیں کوئی یہ بتائے کہ اہلِ بیعت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا سب سے پہلے اپنی معنویت پہ کام کریں اپنی روحانیت پہ کام کریں نصراللہ کے صرف ان جملات کو نکال لو جس میں انہوں نے معنویت کو بیان کیا ہے کیسے بیان کیا ہے ابھی کچھ دنوں کے اندر ہو جائے گا یہ کام انہوں نے بتیس سال میں جو کچھ کہا ہے سب ریکارڈڈ ہے سب ریکارڈڈ ہے ان ریکارڈڈ چیزوں کے اندر دس یوں کلاسیفکیشنز آئیں گی ابھی لوگ اس کو کلاسیفائی کریں گے تو میں بچوں سے عرض کروں گا کہ دیکھو اتنا بڑا کام انہوں نے انجام دیا ہے انہوں نے اپنے بتیس سال میں وہ سب بیان کیا ہے کہ نصراللہ بنتے کیسے ہیں اس میں سے سب سے پہلا کام یہ کرو ان کی معنویت کے نکات کو نکالو وہ اپنی روحانیت کیلئے کیا کرتے تھے تو مثال کے طور پر وہ اپنے ایک پیغام میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم پہ کوئی بھی مشکل آئے تو گھبراو نہیں تم ایک سادہ سا کام کرو کسی بھی اکیلے جگہ پہ چلے جاؤ اور خدا سے گفتگو کر خدا سے گفتگو کر یہ روحانیت ہے یہ روحانیت اگر میری اور آپ کی زندگی میں روزانہ چند منٹ بھی خدا سے گفتگو نہیں ہیں ہم نصراللہ سے دور ہیں ہم نصراللہ سے دور ہیں جو بچے ان کی نام پر اسپاہر ہوئے ہیں اس وقت میں ان کی خدمت محرز کروں گا دیکھو فوری فوری اس سے پہلے کے چہلوں تک پہنچو ان کی شخصیت سے نکتے سیکھ کر اپنی زندگی میں ڈال اور چہلوں پر ان سے اہد کرنا کہ سید ہم نے آپ سے یہ سیکھ لیا ہے ہاں یہ اہد کر لیں پہلی بات جب بھی مشکل میں پڑھ رہے ہو زندگی کے اندر خدا کے ساتھ گفتگو کو اپنی زندگی کا حصہ ہو اور میں ایک بات ارز کرتا ہوں اپنے لئے ارز کرتا ہوں میں زندگی میں سختیاں بہت دیکھیں جب سختیاں دیکھتا ہے انسان تو خدا کو پکارتا ہے آسانی میں خدا کو ایسے پکارو جیسے سختی میں پکارنا ہے آسانی میں ایسے پکارو تاکہ جب سختی میں پکارو تو تمہیں یہ حیاء نہ آئے کہ آسانی میں تو نہیں پکارا سختی میں کیوں میں انتظار کر رہے ہو کہ سختی آئی گی تو خدا کو پکاروں گا آسانی میں ایسے پکار جو اور جو یہ کام کرے گا خدا اس کی سختیوں کو خود سمبہت لے گا میں نے کہہ رہا وہ سختی میں نہیں جائے گا وہ سختی میں جائے گا ازمائش میں جائے گا خدا اس کے دل کو مضبوط کر دے گا کہ دل کو مضبوط کر دے گا پہلی بار معنویت معنویت کے لئے کیا نکتہ عرض ہوا یہ کہ خدا کو پکارنا سی اب یہ خدا کو پکارنا کہ اس کے کیا طریقے اختیار کریں لیکن گفتگو بالکل سمپل پوائنٹ اپنی زبان میں خدا سے گفتگو کرنا یہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے اور اس میں پھر عبادات بھی ہیں ظاہر ہے نماز شب ہے مختلف قرآن کریم پہ توجہ ہے یہ ساری باتیں ہیں جو روحانیت کے تخاظ ہیں دوسری بات دوسری بات علم جو شخص جانتا ہے اور جو شخص نہیں جانتا خدا نمطال فرماتا ہے قرآن کریم میں یہ برابر کیسے ہو سکتا ہے حَلْ يَسْتَبِدَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ علم ہونا چاہیے اچھا ایک جوان مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ مثال کی طور پر جب نجف جاتے ہیں آپ لوگ کھن جاتے ہیں تو آپ علم حاصل کر سکتے ہیں میں کراچی میں ہوں مثلا میں ایکاؤنٹس میں ہوں مینکمنٹ میں ہوں آئی ٹی میں ہوں میں کیا کروں سادھا سا یہ کام کروں ہر روز اہلِ بیت کی چند روایتیں پڑھتے رہو ہر روز پڑھتے رہو میں ایک جملہ ارز کرتا ہوں آپ نے کیے دیکھو اگر میں یہ لوہے کا اس کو لوہے کو پکڑا رہا ہوں تیس سال تک اسے نہیں پتا چلے گا البتہ میں اسے مسامحہ تن کہہ رہا ہوں شاید اس کو بھی پتا چلتا ہے لیکن ظاہری طور پر یہ لوہے کا اس کو تیس سال بھی پکڑا رہا ہوں اس کو پتا نہیں چلے گا لیکن مجھے ایک بات بتائیں میں نے مولا عمر بن نومین کا ایک جملہ یاد کر لیا میرے سینے پہ اثر پڑے گا میرے سینے پہ اثر پڑے گا ہر روز اہلِ بیت کی چند روایتیں پڑھتے ہیں ایک روایت دو روایت تین روایت ہر روز پڑھتے ہیں میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی بچہ صرف یہی کام کرے جوان ہمارا اور وہ یہ کہے کہ میں ہر روز اہلِ بیت کی ایک روایت پڑھوں گا اہلِ بیت مجھے ہدایت دیں گے واللہ دیں گے واللہ دیں گے اگر اس نیت سے پڑھو توسطل بھی کر توسطل بھی کر علم صرف جملے سنانے کے لئے نہیں ہوتا ہے علم ہوتا ہے ہدایت کے لئے ہوتا ہے علم ہدایت کے لئے ہوتا ہے انہا حسین مزباہ الہدا سبینہ زنجا علم ملتا ہے زیارتِ وارثہ پڑھنے سے علم ملتا ہے زیارتِ آشورہ پڑھنے سے علم ملتا ہے زیارتِ آلی یحسین پڑھنے سے علم ملتا ہے درِ اہلِ بیت کے اتھار رحمہ السلام پر سرچکارنے سے جو ہمارے سرکار نے فرمایا علم النور یقزبہ اللہ علا قلب منیشا علم النور ہے جو خلا جس کے قلب پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے علم محاصل کرتا ہے روایت پڑھیں توسل کریں خدا ملتا ہے علم نصیب کرے گا وہ علم نہیں ہوگا کہ جو نمائش کا ہو دکھانے کا ہو نہیں وہ علم ہوگا جو ہدایت ہوگا جو نورانیت ہوگا وہ انسان کو اور آلہ حقیقتوں کے لیے تیار کرے گا جیے گا آخرت جبکہ جسم دنیا میں ہوگا یہ علم کی نشانی ہے صاحبِ علم جیتا دنیا میں ہے دیکھتا آخرت کو ہے یہ صاحبِ علم یہ علم چاہئے موسیقی